اسلام علیکم چنل خانہ پکانہ میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے جو بلیک مسور کی دال ہوتی ہے ملکہ مسور یسے کہہ لیں یا ثابت مسور کہہ لیں تو یہ والی دال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دال جو ہے وہ میں نے تقریباً 250 گرائم دال کو اوور نائٹ میں نے بھگو دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا اسے اوبار لیا ہے تو تاکہ جو ہے وہ جلدی سے ہماری ریسیپی بن جائے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اسے اوبار لیا ہے دال تقریباً done ہے 80% باقی اسے ابھی ہم تیار کریں گے اس کے لیے جو مسالے ہیں اس میں میں نے پیاس کو کاٹ لیا ہے ایک میڈیم سائز پیاس کو اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون اس میں پھوٹی لال مرچ ہے ون ٹیبل سپون برابر سے ہلدی ہے ون ٹی سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے اور نمک ہے نمک بھی میں نے ہاف ٹی سپون ہی لیا ہے اس لیے کہ نمک تھوڑا سا میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ڈال کو بوائل کرتے وقت میں نے ڈال لیا تھا اس کے علاوہ ٹیسٹ کے مطابق آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں نے بگار کے لیے یہ مسالے ہیں جن میں ثابت زیرہ ثابت لال مرچے ہیں لیسن کو چوب کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کڑی پتے لے گئے ہیں تین سے چار عدد تو چلے آئیں اب اس کا مسالہ بناتے ہیں اور ڈال کو پکانا شروع کرتے ہیں ایک پتیلی میں میں نے تقریباً ٹری ٹی بل سپون اس میں میں نے گھی لے گیا ہے اب اس میں میں پیاس ایڈ کر دوں گے فلیم کو تھوڑا میڈیم پہ کیا ہے میں نے پیاس ایڈ کروں گی اور پیاس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی کروں گی اس میں لیسن تو میں نے بگار کی لیے رکھ لیا ہے لیکن اس میں بھی تھوڑا سا میں ادھرک لیسن کا پیسٹ استعمال کروں گی تھوڑا سا پیسٹ ہونے کے ساتھ ہی دیکھیں پیاس کو میں نے سوفٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ادھرک لیسن تھوڑا سا پیسٹ ڈالوں گی برابر سے ون ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو پکا لوں گی اس پیسٹ کو بلکل برابر سے ڈالوں گی یہ کینکہ لیسن ہمیں بگھار بھی دینا ہے تو میں اس طرح سے اس طرح سے بگھار رکھیں بگھار یون یہ دیکھیں پکنے کے ساتھ ہی میں اس میں یہ تمہارٹر ڈالوں گی تمہارٹر کو پکا رہی ہیں اس میں تو تھوڑا سا میں نے فلیم کو ابھی شلو کیا ہے لو کیا ہے فلیم کو اور اب اس کے ساتھ یہ سارے مسالے بھی ایڈ کروں گی نمک کے ساتھ ہی اس میں یہ سارے مسالے میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دیتیم تاکہ یہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں اور تک جائے ویسے تو فلیم جو ہے وہ بلکل کم ہے دیکھیں اس کو مسالے کو پکا لینا ہے پھوڑا سا اس لیے میں نے اس میں بس کچھ ہی پانی ایڈ کیا ہے اس میں اور اس کو میں مسالہ پک چکے ہیں اب میں اس میں ڈال ایڈ کروں گی اور اسے اچھی طرح سے میکس کر لوں گی بہت اچھی طرح سے اسے میکس کر لوں گی آج ہمارے ہاں یہ دال زیرے والے چاول اور پیماٹر کی چٹنی بنے گی ساتھ میں گریم چٹنی بھی ہوگی فلیم کو تھوڑا سا کھائی کر دیں جب اس کو مسالے کے ساتھ میکس کر رہے ہوں تو تو آپ بھی اسے طرح سے اسی دن لنچ بنائیں اور اسے انجوائی کریں ساتھ میں میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ اس طرح کی ریسپیز جو ہیں وہ ٹائم پر دیکھ سکیں یہ دیکھیں ڈال کے بھوننے کا کام ہو چکا ہے میں نے فلیم کو تھوڑا تیز کر دیا تھا اب میں اس میں تھوڑا پانی ایڈ کروں گی اور دال میں جو ٹوئنٹی پرسنٹ کام رہ گیا ہے اس کے گلے کا وہ مکمل ہوتے دیکھیں دال اور مسالے کے ساتھ بلکل بھونیوی دال ہے یہ جیسے کہ ہم روٹی کے لیے بناتے ہیں عام طور پر بھونیوی دال بناتے ہیں زیادہ یہ دال میں اب میں پانی اٹھ کروں گی تاکہ یہ گل جائے اتنا ہی پانی جائے گا اس میں اور اسے کیونکہ دال کے گلنے کا کام ہو چکا ہے اس لیے ویسے توڑا سا میڈیم فلیم سے کم پہ ہی رکھوں گی بہت لو فلیم پہ نہیں رکھوں گی کیونکہ دال یہ جلدی سے بن جائے گی جائے گا جو ہمیں بس رکھوں گی ہے وہ شامل کروں گی اس میں سب سے پہلے میں اس میں جو لہسن کو میں نے کاٹ کر رکھا ہے وہ ڈال لوں گی اور اسے سب فرائی کر لوں گی کیونکہ لہسن کے کچھ پن ختم ہو اور یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے لہسن کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اور سردیوں میں تو بہت زیادہ دال اور اس طرح کی چیزوں کی بگار کی لیے لہسن بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں لیکن بہرحال فلیور کی حساب سے اگر دیکھیں تو لیسن کی اپنی ایک اہمیت ہے اس کے بعد میں اس میں چار جو میں نے ثابت مرچیں لیے وہ بھی اس میں اٹ کروں گی ہاں اب آپ فلیم کو بہت لو رکھیں بلکل لو کر دیں اور اس کے ساتھ ہی پھر میں اس میں کڑی پتر یہ ایڈ کروں گی اور یہ زیرا ایڈ کروں گی یہ سارے چیزیں وگھار کی پھلکل لو فلیم پر اس کو کریں اور پھر اس کے بعد تاکہ کوئی چیز بھی جلنے نہ پائے اور لاسٹ میں میں یہ جو ہری مرچ ہے میرے پاس میں یہ بھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی تین چار ہری مرچ اور اب یہ جو بگھار میں نے تیار کیا ہے اس کو میں اس میں ڈال میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے یہ دے جو یہ سارا میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس بگھار کو اچھی طرح ایس مکس کر لیں گے اس طرح سے اور اب اس میں بس بلکل لو فلیم پر اسے پانس سے سات نٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی پھر اس میں خرد دنیا ڈال دوں گی اور ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ تھی ہماری آج کی ریسی سابت مسور کی ڈال یا کالی مسور کی ڈال کہ لیں یا ایسے جو مل کمسور کی ڈال کہ لیں ریڈ والی بھی ویسے ڈال ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے جیرے والی چاول بنائے ہیں روکی بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں بھی مزہ آتا ہے اور ٹیماتر کی چٹنی ہے تو یہ بہت مزہ دار سا لنچ ہے آج کا آپ بھی اسے ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیماتر کی چٹنی کے لئے آپ دیگی چنہ پلاؤ جو میں نے بنایا ہے اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے اس میں ٹیماتر کی چٹنی کی پوری ریسیپی موجود ہے اور اسی طرح سے ڈال چاول کی ویڈیو میں زیرے والے چاول کی ریسیپی موجود ہے تو ان دونوں ویڈیوز کو فالو کریں اور یہ دونوں آپ کو ریسیپی اس مہا پر مل جائیں گی اللہ حافظ